آئے گا تو استقام نہیں آئے گا اس لیے کہ عوام عمران کے ساتھ کھڑی ہے دوسرا جو یہ مقدمات ہیں ان میں آج جج صاحب نے یہ بھی observation دی کہ لگتا ہے کہ یہ آپ کو شامل تفتیش نہ کر کے دوڑائے رکھنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا جج صاحب ہم آگے دوڑنے والے نہیں ہیں پیچھے پیچھے دوڑنے کے لیے ان کے ہم تیار ہیں جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو تیس سال پیچھے انہوں نے کر دیا ہے ایسا ٹولا آ گیا ہے جو ٹولا پہلے باجوا سے فائدہ لیتا ہے اور پھر اعتراف جرم کرتا ہے کہ لنڈن پلان ہوا تھا نواز شریف کے پاس جا کے باجوا نے یہ کہا تھا کہ دو آدار انڈیس میں تم مجھے ایکسٹینشن دو میں جواباً تمہیں پنجاب کی گورنمنٹ اور مرکز کی گورنمنٹ دیتا ہوں پاکستان میں ایک ٹرائل ہوا ہے پہلے ایک سابق آرمی چیف کا جس کو سزا موت ملی وہ سزا گئی ہے سپریم کورٹہ پاکستان میں اس وقت وہ دنیا میں نہیں رہے جنرل مشرف اس کے باوجود بعد از مرگ اپ اولڈ ہویا وہ ججمنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفینز منسٹر نے کہا ہے وہ استغاسہ ہے ہائٹ ریزن پنشمنٹ ایکٹ انیس سو تیہتر کا اور غداری اور آرٹیکل چھے کا مقدمہ فوری طور پہ بنانا چاہیے جنرل باجوا کے خلاف جو اس نے کیا ہے پاکستان میں ریجیم چینج کے لیے آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں پھر آپ سے عمر خان صاحب بات کریں گے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم امریکن کانگریس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں بے شرمو تب تمہیں شرم نہیں آئی جب ایک چھوٹے سے ملازم نے آپ ہیڈ کلر کہہ لیں اس کو سپرٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں امریکہ کا اس نے پاکستان میں مداخلت کر کے تمہارے ذریعے خود باجوا کا نام لیتے ہو اس نے پاکستان میں ایک چلتی ہوئی حکومت کو رخصت کر دیا میں خبردار کرنا چاہتا ہوں حاکموں کو میں خبردار کرنا چاہتا ہوں فارم فورٹی سیمن والی ریجیم کو کہ تمہیں سبق حاصل کرنا چاہیے ترکی کے عوامی انقلاب سے میں تازہ انقلابات کی بات کر رہا ہوں فرانس انقلاب میں بہت خون بہا تھا جو ایران میں آیا اس میں بھی ندیاں بہ گئی تھی دوسرا انقلاب سری لنکا کے اندر آیا تیسرا انقلاب بولیویا کے اندر آیا ہے اور یاد رکھو کہ کینیا میں لوگوں نے پارلمنٹ بھی جلا دیا اور صدر اس بھی جلا دیا ہے اس لیے کہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے ان کی جیبوں کے اوپر تمہاری نظر ہے پینما کیس پہ تمہاری نظر نہیں تھی اور نہ ہی دبی لیکس کے اوپر تمہاری نظر ہے امران خان آئے گا تو استقام آئے گا اور عمر ایوب خان کے بارے میں میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں آپ کو کراچی والی آپ نے کٹی پاڑی سنی ہوئی ہے اسلام آباد میں بھی ایک کٹی پاڑی ہے ماغلہ میں اس کٹی پاڑی پہ عمر ایوب خان کو جس قدر قاتلانہ عملے میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا اتنا تشدد پاکستان میں کسی دوسرے ورکر کی اوپر ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن کسی لیڈر پہ اور عددار پہ اتنا تشدد پہلے نہیں ہوا عمر ایوب خان نے پہلے دن مجھ سے میرے اسرار پہ اس کی تصویریں شیئر کی تھی لیکن مجھے ساتھ کہا تھا کہ آپ ان کو اپلوڈ نہیں کریں گے میں پبلک نہیں کرنا چاہتا دوسرا یہ ہے اس وقت عمران خان کے بعد جس شخص کے خلاف پاکستان میں سب سے زیادہ ایف آئی آر ہیں جو سب سے زیادہ آپ روز دیکھتے ہیں یہاں بھی آتا ہے ہر ایف آئی آر میں سارے مقدمات بھگت رہا ہے سب سے زیادہ اس کا نام عمر ایوب خان ہے اس لیے یہ مجھے ہمیشہ کہتے ہیں میرے وکیل اور میرے بڑے بھائی میں وکیل اور بڑے بھائی کی حیثیت سے ان سے بھی کہتا ہوں اور عمران خان کے بھی وکیل کی حیثیت سے میں کہتا ہوں اور زین کی طرف سے بھی یہ ہمارے ڈیپٹی پارلیمنٹری لیڈر ہے ان کا بھی میں وکیل ہوں ان کی طرف سے بھی میں کہتا ہوں کہ آپ نے جس بہادری سے پاکستان تحریک انصاف کو انتائی مشکل ترین الیکشنز میں لیڈ کیا اور کامیابی اصل کی انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب اس پارلیمنٹ کے اندر بھی لیڈر آف دی آپوزیشن نہیں بلکہ لیڈر آف دی ہاؤس پاکستان کا لیڈر عمران خان آکے بہت جلد بیٹھے گا اس کے بغیر استقام نہیں آسکتا انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ڈاکٹر بابر آوان صاحب میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور میرے وکیل بھی آپ سب سے پہلے یہاں سے میں بات شروع کروں گا کہ کل کا جو بجٹ اس فارم فورٹی سیون کی حکومتیں پاس کرایا یہ ایک آپ اس کو ڈیکلیر کر سکتے اور میں نے فلور آف تا ہاؤس پہ بھی کہا ہے کہ یہ ایکنومک ہٹ مین کا بجٹ ہے یہ پاکستان کی عوام پہ ایک قاتلانہ حملہ ہے یہ ایکنومک ایک اقتصادی دہشتگردی ہے پاکستان کے خلاف اور یہ بجٹ فارم فورٹی سیون کے وزیراعظم شہباز شریف نے ایڈمیٹ کیا ہے کہ آئیم ایف کا بجٹ ہے اس کے ساتھ ابھی جو مہنگائی کی لہر آئی گی میں نے تین گھنٹے پہ الحمدلہ وہاں پہ تقریر کی ایک ایک پوائنٹ ان کے بجٹ کے دستویزات سے نکال کے ان کو سامنے کنفرنٹ کیا جتنی حکومت کی طرف سے تقاریر آئی ہیں کسی ایک شخص نے میرے بھائی زین قریشتہ موجود تھے اسیملی کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے ایک شخص نے بھی یہ نہیں کہا کہ لیڈر آف تی آپوزیشنل مریوب کے اس بات کی ہم لوگ تردید کرتے ہیں نمبر ایک نمبر دو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت حکومت بوکلات کا شکار ہے اور وہ بوکلات جو ابھی موسن نکوی جو اس وقت وزیر داخلہ ہے اور آزاد آیا تھا سینیٹر اور پہلے یہ نگران وزیرعالہ تھا انہوں نے ساٹھے چار سو ارب روپے کی گندم امپورٹ کی ایک بیلی جاز سمندر پہ تھا اس کے ڈیلرز آئے ان کے ساتھ ڈیل ہوئی اور انہوں نے وہ گندم امپورٹ کر دی ہم لوگ پنجاب کے دارالخلافے لاہور کے دل میں اس وقت کھڑے ہیں انصداد دیشتگردی کوٹ کے سامنے کھڑے ہیں وہ گندم امپورٹ ہوئی پاکستان میں بڑے لوگوں نے اس پہ کمیشن مارا کارشتکاروں کی گندم نہیں اٹھائی گئی وہ گندم کارشتکاروں نے کوڑیوں کے داؤں بیچی اب سونے پہ سوہاگا یہ تیسرا دن ہے کہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ گندم ایکسپورٹ کریں گے یہ ابھی آپ سمجھیں سسلا ان لوگوں کے ٹاؤٹس دے اور آگے جو ان کے فرانٹ مین ہیں انہوں نے گندم خرید لی کاشتکاروں سے سستے داموں پنجاب کے کاشتکاروں سے ان کا وہ کہتے ہیں لکھ تروڑ کے راکھ دی ہے پاہر سے امپورٹ پہ کمیشن اور ابھی ایکسپورٹ پہ مزید کمیشن آپ اندازہ لگا لیں کہ آٹے کا اور روٹی کا ریٹ کدھر جائے گا مہنگائی کا سلاب آنے والا ہے تلیک انصاف کے دور میں بیجلی کا ریٹ ستر روپے یونٹ اور ابھی پچاسی روپے یونٹ یہ سو سے اوپر جائے گا آخری دو تین باتیں غور سے آپ سن لیں آتے ہیں بات انہوں نے جو کل آپ کے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو یو ایس کے خلاف جو انہوں نے قراردات پیش کی ہم لوگ ہاؤس میں موجود تھے جس وقت تک انہوں نے قراردات پیش کی اس کا ہمیں کوئی اپوزیشن کے ساتھ شیئر نہیں ہوا چاہیے تھا ضروری قراردات ہی شیئر کرتے پر کیسے شیئر کرتے کیونکہ اس پہ ان کا بیانک جھوٹ جو ہے وہ سامنے آتا تھا قرارداد یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو کی نمبر ایک نون بائنڈنگ ہے نمبر دو تری سکسٹی ایٹ میمبرز نے اس کو دونوں اطراف سے دیموکرائٹس نے اور ریپبلکنز نے پاس کیا تیسری اہم بات کہ یو ایس گورنمنٹ نے جس وقت ڈانرنڈ لو کے ذریعے سائفر کے ذریعے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی تھی اور فورن آفیس نے ڈیمارچ دیا تھا اس پہ اور سارے کے سارے آپ کے سیکیورٹی ادارے بھی موجود تھے تو اس وقت اس وقت کا واقعہ ان کو کیوں نہیں یاد آتا ہم نے اس وقت کنڈیم کیا تھا اس کو یہ تو ایک یو ایس ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیو نے الیکشن کی ریپورٹ کے مبنی اپنی ماں پہ کرادات کی اور اس پہ لکھا کیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن پروسس آف شفاق نہیں تھا ساری دنیا کو یہ حقیقت معلوم ہے یہ تو ہم ہی کہتے ہیں اس میں مداخلت کی کیا بات ہے یہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے یورپین یونین یہ کہہ رہے ہے جاپان یہ کہہ رہے ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے دوسری چیز آپ کے ایک پارٹی کے خلاف ویپنائز کیے گئے کالون یہ ساری کی ساری دنیا کہہ رہی ہے لہذا آپ یعنی کہ یہ گورنمنٹ یہ درے نہ حقائق کا سامنا کرے اور جو اصلی منڈیٹ ہے پارٹی سیون کا ایک سو اسی سیٹوں کا وہ واپس پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے بہت شکریہ اس کی وجہات یہی ہیں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں صبح سے آٹھ بجے سے آٹھ بجے پونے آٹھ سے میں ادھر موجود ہوں کل میں جناب والا اسلام آباد میں تھا قومی اسملی کے جلاس میں اس سے پہلے میں سرگودہ میں تھا اس سے پہلے میں فیصل آباد میں تھا اس سے پہلے میں گجرمالہ میں تھا اس سے پہلے میں لاہور میں مجھے ہونا پڑتا ہے نمبر ایک تو جب ہر عدالت میں پیشی کرنی پڑتی ہے ساتھ میں اپنے عظیم قائد وزیراعظم عمران خان صاحب کا مشکور ہوں اپنے ساتھیوں کا جنہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھے لیڈر آف تھی آپوزیشن قومی اسملی میں بنایا پارلیمان کے کام جو ہیں اس پہ بے تحاشہ مصروفیت ہوتی ہے تین کمیٹیز کا دو یا تین کمیٹیز کا میں ممبر ہوں ساتھ اور مصروفیات حلقے کی سو لہٰذا میں بیسیت سیکرٹری جنرل میں نے خود محسوس کیا کہ میں اپنے کام کے ساتھ وہ جس طرح پہلے میں فوکس کر سکتا تھا وہ ابھی میں فوکس نہیں کر سکتا تھا اس لیے میں نے میں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے گزارش کی اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وہ حسنیفہ مانا گو کہ میرے ساتھی سارے جو ہیں وہ انہوں نے میری اس چیز کو مصرد کیا پر میں اپنے موقع پر اٹھا ہوں دیکھیں جی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جاد صاحب نے کیا غلط کیا ٹھیک نہیں کیا اور ہم لوگ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو ہم لوگ چیلنج ہم لوگ کر رہے ہیں اور یہ ریورس ہو جائے گا انشاءاللہ اور کوئی بہانہ نہیں اور جو عدد کے ایس ہے یہ تو پاکستان کی خواتین کے خلاف میں سمجھتا ہوں اس حکومت جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے وہ سب سے نقصان دے ہیں میں یہاں پہ یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم لوگ پنجاب میں لاہور میں کل جو مریم نواز کی تقریر کی خلاف ایک جمہوری حق تھا ہمارے ممبران کا احمد خان بچر صاحب اور باقی ساتھیوں نے جو مظاہرہ کیا ان کا جمہوری حق تھا اور ان کے جتی گاڑیاں اور سٹاپ لے لی گئی ہیں اور لوگوں کو سسپنٹ کر دیا گیا اور دفتر بند کر دیا گیا تالہ لگا دیا گیا اس چیز کو شدید الفاظ میں ہم لوگ اس کی مضامت کرتے ہیں اور یہ ان کا فیشس کا اصلی چہرہ جو ہے وہ سامنے نظر آ گیا ہے بہت شکریہ